بسم الرحمن الرحیم ایک بار پھر جماعت اسلامی کے درنے سے سندھ اسمبلی کے مرکزی دروازے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جماعت اسلامی کا درنہ جو ہے وہ گیار میں روز میں داکل ہو گیا ہے دسویں روز گزر چکا ہے اور درنے میں آج کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دسویں روز کی رات کو یہاں پر سندھ گورمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا تھا درنے کے شرکہ سے درنے کی انتظامیہ سے مذاکرات کرنے کے لیے جنہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ جب تک مذاکرات مکمل نہیں ہوتے اس درنے کے تمام مطالبات جو ہے وہ منظور نکل دیے جاتے درنہ جاری رہے گا ناصر حسین شاہ صاحب جو اس ڈیلیگیشن کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے آپ پر خطاب بھی کیا درنے کے شرکہ سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سردی چونکے بہت زیادہ ہے اور آپ کو پریشانی کا سامنا بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سب جو ہے وہ گھر چلے جائیں درنے کو فتم کر دیں اور چونکے ہم یہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں تو درنے کے شرکہ نے باوازے بلند کہا کہ ہم آپ کے داؤں اور وعدوں کو نہیں مانتے جب تک حقیقت کی صورت میں یہ وعدیں مکمل نہیں ہوتے یہ درنہ جاری رہے گا حافظ نئی مروان کی قیادت میں ہم مکمل ذہنی طور پر تیار ہو کر یہاں پر آئے ہیں کہ درنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مطالبات منظور نہیں کر لیا جاتے شہر میں باقتیار حکومت قائم کرنے کے حوالے سے ہم یکسوں ہیں کہ ہم اپنے امیر کے ساتھ کھڑے میں ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ درنے کو ختم نہیں کریں گے سن حکومت کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ نا امید واپس لوٹا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں وہ آئے گا درنے کے شرکہ جو ہے خوش ہو جائیں گے کہ ہم سے مذاکرات کے لیے ٹیم آگئی ہے اس نے ہمیں کچھ وعدے کر دی ہیں تو اب ہمیں درنہ ختم کر دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا حافظ مریمان صاحب نے مراد علی شاہ کے اس میسیج کو مسترد کیا اور ناصر حسین شاہ کی موجودگی کے اندر یہ نعرے لگوائے تیز ہو تیز ہو جدو جہے تیز ہو اور جدو جہے تیز ہو کے ان نعروں کے ساتھ جو ہے وہ تمام شرکہ نے اس درنے کو مزید جاری رکھنے کا حافظ مریمان صاحب کو مکمل اعتماد دلایا اور جو ہے اس کے بعد یہاں سے یہ تیپ آیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو حکومت کی جانب سے اور درنے کی انتظامیہ کی جانب سے ہوگی جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ سید عبد الرشید صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے ایمپی ایپی ہیں اور مسلم پرویس صاحب اور سیفودین ایڈوکیٹ صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے گئی ہے جو حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ باتشیت کرے گی اور انہی کمیٹیوں کے مذاکرات کے نتیجے میں یہ تے ہوگا کہ درنہ ختم ہو رہا یا نہیں ہو رہا اور درنہ اسی صورت ختم ہوگا کہ جب تمام تر مذاکرات مکمل ہو جائیں گے اس صورت میں کہ شہر کو باقتیار شہری حکومت دینے کے لیے سندھ حکومت تیار ہو جائے اور باقتیار شہری حکومت دینے کے لیے اگر سندھ حکومت تیار ہو جاتی ہے تو جماعت اسلامی اس درنے کو ختم کر دے گی جماعت اسلامی کا یہی مطالبہ ہے کہ سندھ بر کے اندر باقتیار بلدیاتی نظام جو ہے وہ لائے جائے سندھ اسمبلی کے مرکزی دروازے سے گیارویں رات درنہ گیارویں روز میں داخل سندھ حکومت یہاں سے نا امید لوٹ گئی کیونکہ جماعت اسلامی ماضی کی طرح دیگر جماعتیں جیسے درنوں سے اٹھ جاتی تھیں حکومتوں کے آنے سے ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتی کہ کالا بلدیاتی بل واپس نہیں لے لیا جاتا گیا اس میں وہ ترامیم نہیں کر لی جاتی جو جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے درنہ جاری رہے گا موسیقی